مبالی میں بسم اللہ الرہم آج ہم کریں گے ایکسرسائیز 1.1 اور باسیک لیول کے قوصے نمبر 1 اور 2 اس میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ کہ اگر ایک انہوں کے پرائیم اورے کامپوزٹ نمبر میں نے آپ کو پہلی ہی بتا ہیا تھا کہ پرائیم اور کامپوزٹ نمبر کی ہم پہچان کیسے کرتے ہیں جو پرائیم نمبر ہوتے ہیں ان کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں فیکٹرز آپ کو پتا ہے ٹیبلز تو وہ ہوتے ہیں only two ٹھیک ہے اور اس میں کون کون سے ہوتے ہیں یا one ہوتے ہیں یا itself ہوتے ہیں اب جیسے one two three four five six seven اب دیکھیں میں نے یہ tables لکھیں seven تک اس میں سے ایسے کون سے tables ہیں جو صرف one سے multiply ہوتے ہیں divide ہوتے ہیں اور یا پھر اپنی table سے ہوتے ہیں اس میں آ جاتا ہے یہ one two three five and seven ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو four ہیں اس کے more than two ہیں جیسے کہ one two four یعنی وہ one کے table سے بھی جاتا ہے two کے table میں بھی آتا ہے اور اپنے table میں بھی آتا ہے جو بس صرف دو factors رکھنے والوں کو ہم prime factors کہتے ہیں یعنی جس میں صرف وہ one کے اوپر multiply ہوتے ہوں جیسے one multiply by five یا five multiply by one ٹھیک ہے five اور کسی table میں نہیں آتا اسی طرح one multiply by three یا three multiply by one کیونکہ three کسی اور table میں نہیں آتا same two کے ساتھ بھی یہی case ہے اسی طرح one سے لے کر ten تک ہمارے پاس بنتے ہیں چار two three five and seven اور ten سے لے کر ٹوینٹی تک ہمارے پاس بنتے ہیں eleven, thirteen, seventeen and nineteen یہاں بھی ہمارے پاس چار بنتے ہیں تو یہ وہ factors ہیں جو زیادہ commonly used ہونے والے ہیں ہمارے questions کے اندر بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ what is a prime factor اور what is composite composite وہ ہوتے ہیں جن کے more than two factors ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے more than two ہی ہوں ان کے more than four five بھی ہو سکتے ہیں بس دو سے زیادہ جس کے بھی ہوں گے وہ composite میں count کرے گا ہمارے composite factor بن جائے گا تو more than two اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے پہلے four آ جائے گا پھر six آ جائے گا پھر ہمارے پاس eight آ جائے گا پھر nine آ جائے گا آپ دیکھیں نا four ہے وہ one میں جاتا ہے two میں جاتا ہے اور four پہ جاتا ہے six جو ہے one two three and itself اور four کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے one two four and eight دیکھیں اس کے four four ہیں دیکھیں نا تو بس more than two ہونے اس کے لئے شرط ہے کہ composite number ہے وہ اور prime factors simply بس اس کے دو factors ہوتے ہیں ایک one اور ایک itself اب یہ تو ہو گئی detailed introduction of composite اور prime number تو اب ہم چلتے ہیں پہلے question کی طرف اس میں لکھا وہ ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور بات کے آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ number prime ہے یا composite ہے اس کی پہچان پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب جیسے ہمارے پاس ہم پہلا part a والا question لے لیتے ہیں 87 ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اپنے وہ factors دکھ لینے ہیں جو one two ten آپ کے پاس ہیں two three five seven یہ میں نے آپ کو ہر اپنی ویڈیو میں سمجھایا ہے آپ نے اس کے ساتھ اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم پہلے prime seven کے ساتھ ہی ہم جا رہے ہیں اور two کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ number جو last digit ہے کیا وہ odd ہے یا even ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ even ہے تو وہ two سے divisible ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک prime number ہے ٹھیک ہے sorry ایک composite ہے اگر ان میں سے کسی سے بھی کسی سے بھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ number divide ہو جاتا ہے یہ اس کے multiple ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ it's a composite number اور اگر نہیں ہوتا ان میں سے کسی سے بھی divide تو simply آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ it's a prime number یعنی پھر ہمارے پاس کیا option بچے گا ایک factor بچے گا one کا اور ایک itself یہ 87 تو اب اس کو ہمیں یہاں سے پتہ کر لیا ہے کہ ہمیں یہاں سے اندازہ ہو گیا کہ بھی 7 تو 2 کی ٹیبل میں اگر اس سے زیادہ بڑا نمبر ہوا تو پھر ہم ان والے factors کی طرف آئیں گے ان سے بھی ایک دفعہ counter check کر لیں گے کہ یہ number divide ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہوا تو آپ نے simply لگ دینا ہے composite اور اگر ان میں سے کسی سے نہیں ہوتا تو آپ لگ دیں گے prime اب 3 سے check کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 digit number ہے تو ہم اس کو آپ اس میں plus کر لیتے ہیں اور اگر single ہے تو ہم اس کو check کر لیتے ہیں کیا وہ 3 کے table میں ہے یا نہیں ہے تو ہم 2 digit ہے تو ہم اس کو پلس کر لیں گے 8 اور 7 کو پلس کیا تو یہ بنتا 15 یعنی 8 plus 7 equal بنتا 15 کے اور 15 3 کے table میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے it's a composite آپ کو اس کو لجا کر ایسے رکھ کر ایسے LCM کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ کو بس طریقہ یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے کسی number سے بھی اگر یہ کٹ جاتا ہے یا divide ہوتا یا نہیں اگر ہوتا ہے تو it's a composite اور اگر نہیں ہوتا تو simply it's a prime number اتنی آپ کو چکر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں اتنی tension لینے کی ضرورت ہی نہیں کہ اب ہم کیا کریں کیسے کریں کس طرح کریں بس آپ نے ان چار numbers کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے جو prime factors ہیں ان کو لے کر چل نا ہے کسی بھی number کو بتانے کے لیے اب ہم b کا کر لیتے ہیں اور b is 67 again ہمارے پاس یہاں نیچے 7 آگیا ہے یہاں لکھ لیں 2 3 5 and 7 یہ ہمیشہ table میں آپ نے question اس کو کرنے سے پہلے آپ side side میں rough work میں یہ ضرور factors دکھ لینا ہے اب 7 دیکھا 2 سے نہیں جاتا 2 کٹ گیا 6 اور 7 کو ہم نے 3 کیلئے کیا کرنا ہے پلاس کرنا ہے یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھ سے جس کو divide کرنا اس سے پہلے اس کو پلاس کر کے دیکھو کیا وہ میرے table میں آتا آیا یہ 7 سے جاتا ہے یا نہیں جاتا تو 6 اور 7 کو پلاس کیا تو یہ آگیا تقریبا 13 تو یہ 3 سے بھی نہیں جا رہا 5 سے دیکھا تو 5 کے end میں تو 0 بھی نہیں ہے 5 بھی نہیں تو یہ 5 سے بھی نہیں جا رہا اب کیونکہ 7 ہے تو 7 سے دیکھ لیتے جائے گا اس کے علاوہ ہم 11 13 اور آجاتا ہے 17 19 تو یہ ان میں سے بھی کسی پر نہیں جائے گا کیونکہ 11 کا ٹیبل بہت بڑا اور یہ نمبر چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا یہاں نمبر ہنڈرز میں ہوتا تو پھر ہم یا 90 80 میں چلا جاتا تو پھر 11 13 یا 1 ہے اس کا فیکٹر یا 67 ہے خود تو یہ ہے پرائم نمبر سوری پاس آجاتا ہے سی اور وہ نمبر ہے 73 73 کو اگین ہم نے یہاں لکھ لینا ہے 2357 ٹھیک ہے تاکہ ہم نے آپ کو پتائے انہی نمبر نے جو پرائم فیکٹر ہیں ہمارے انہوں نے بتانا ہے کہ تو ہم چیک کرنا ہے اگر ایون نمبر تو یہ ہے ایک آرڈ نمبر اس کا مطلب 2 سے یہ نہیں ہوگا اس کو ہم cut out کر دیتے ہیں اس میں 3 کے ہونا چاہیے وہ دونوں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے 5 کا بھی یہ نہیں ہو سکتا 7 ہے 7 کا ٹیبل اگر ہم 10 تک پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے نیئر اس کا 70 یہ ایک ایسٹیمیٹی نمبر بن جاتا ہے تو یہ بھی 7 سے نہیں جائے گا 11 سے ہم کر پھر ہمیں دیکھ کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یا تو یہ صرف 1 پر جائے گا یا itself تو ہم اس کو کیا لکھیں گے یہ ہے ایک prime number اب ہمارے پاس آجاتا ہے which is d اور وہ ہے 91 ٹھیک ہے اب n میں دیکھیں 2 3 5 7 یہ آپ اپنے rough work میں کاؤنٹر چیک کرتے رہیں گے اگر آپ copy کے اوپر کوئی rough work نہیں کرنا چاہتے تو یہ بس آپ کو یہ بار بار مجھے ہر question میں لکھنے کا مقصد یہ کہ آپ کی عادت بن جائے کیونکہ آگے جب ہم نے prime factorization کے questions پہ جانا ہے تو یہ آپ کے تمام questions کے which is odd اور even تو یہ ہے ہم ہر پاس odd number تو 2 سے نہیں ہوگا اس کو cut دیں 3 سے دیکھیں گے تو اس میں پلس کرنا ہوگا 9 plus 1 10 ہوتا تو 3 سے بھی نہیں جائے 5 ہے اس کے end میں دیکھنا پڑے گا 1 یا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس پر ہو ان کو ہم ایک دفعہ LCM میں چیک ضرور کرتے ہیں ویسے estimate کرنے کی بجائے کیونکہ 7 10 ہمیں پڑتا 70 ہوتا ہے تو اگر ہم نے اس سے آگے جانا ہے then we use LCM method تا کہ ہم اس کو check کر لیں ایک دفعہ تو 7 1 0 7 اور یہاں سے 2 بچے یہاں آگے تو یہ بن گیا 21 تو 7 3 is 21 اب دیکھیں ان factors کے بعد ہم اب جائیں گے ان factors کی طرف دیکھیں ہمارے پر 13 آگے ہے نا تو آپ خود پتہ چل جائے کرے گا کہ ہم آگے بڑے factors کو کہاں جا کر use کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس 13 کو بھی لیں نہیں رہتی وہ کیوں نہیں رہتی کیونکہ ہم میں پتہ چل جاتا ہے اس کا ایک factor ہو گیا 1 second one is ہو گیا یہ 7 ٹھیک ہے یہ 7 سے ہو ہے نا دیکھیں 13 آیا ہے اور last ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ 91 اس کے بیچ میں جو factors اگر آتے ہیں تو وہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا ہو گیا more than two ہو گئے ہیں یعنی یہ prime factor کی شرط سے باہر نکل گیا ہے prime factor والے کیا کہتے ہیں prime factors کی ہمیشہ prime numbers کا دو factors ہوتے ہیں اب کیونکہ یہ تین ہو چکے ہیں پہلے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہمیں مزید اس کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی آپ کو کر دکھا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ان factors سے کسی سے بھی یہ number کٹتا ہے تو آپ بے دھڑک ہو کر یہاں لکھ دینا ہے کہ it's a composite تو یہ تھا طریقہ ان کو solve کرنے کا اب ہم چلتے ہیں اپنے question number two کی طرح اور اس میں بھی ہمیں prime ہمیں ہمیں